اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پہلے انہوں نے ایک بات کی اس کے بعد قرآن کریم پر انہوں نے ایک بات کی اس کی چھبیس آیتوں کو لے کر کوٹ تک چلے گئے اور اب تو انہوں نے حد پار کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب تو لکھی لیکن وہ کتاب ایک ایسا بھیانک اور اتنی بدتمیزی اور بدتہذیبی بد اخلاقی اور گمراہی اور گستاخی سے بھری ہوئی ہے کہ تمام مقاتب فکر نے اس کو بین کرنے کا کہا ہے اچھا اب یہ آپ اس کو پولٹیکلی دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور چیزوں کی طرف آئے پولٹیکلی دیکھیں دیکھیں جو ان کے پیچھے جو ہاتھ کام کر رہے ہیں جن لوگ کے ساتھ کھڑے رہ کر یہ تصویریں کھچا رہے ہیں جو اورنج کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہیں سمجھ رہے ہیں آپ کن کی بات کر رہا ہوں جی ہاں میں نرسمہ نندا کی بات کر رہا ہوں اور اس جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں چاہے وہ پولٹیکل پارٹی سے جڑے ہوں بی جے پی سے یا آر ایس ایس سے جڑے ہوئے ہوں جو ایک آپ سمجھنے کے شدت پسند جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ قسم کی جو ہے وہ جماعت ہے جو جس کے اور بہت سارے ونگ ہیں جو آپ کو دہشتگردی کرتے ہوئے بھارت کی سرزمین میں نظر آئیں گے لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے انہیں دہشتگرد کہنے کی حالکہ کرتے وہ دہشتگردی ہیں کبھی انگریزی کا نام لنچنگ کے نام پر اور کبھی قتل و غارتگری کے نام پر کبھی مسلمانوں کی مقدس عبادت گاہوں کو جھوٹ کے نام پر توڑتے تھے ہیں عجیب و غریب طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ یہ شخص کھڑا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک زمانے میں وہ خود لکھتے تھے اسلام کے قلاف تو پھر سارے مسلمان اکٹھے ہو کر ان کے اوپر آواز اٹھاتے تھے اب انہوں نے ایک پٹھو چن لیا ہے جو نام کا دو مسلمان ہے تعلق اس کا جس مکتبہ فکر سے ہے وہ بھی اسے ڈس اون کرتے ہیں اور جو ہے اب اس نے ایک بھوپو کھولا ہے ایک مسلمانوں میں سے ایک شخص کو پکڑ کے کہ آؤ اب تم لوگوں کو اسی کے اندر آپس میں ہی علجھا دیتے ہیں تاکہ ہماری طرف کوئی نہ آئے یہ ایک پولٹیکل جو ہے انہوں نے چال چلی ہے یہ پھر پٹھو ہوتے ہیں ایک زمانے میں یہ باہر کے ملکوں میں چلے جاتے تھے اور پھر ساری زندگی سلمان رشدی کی طرح وہاں بیٹھ کر گزارتے تھے اب انہوں نے لوکلی ایسے پٹھو ڈھونڈ لیا ہے حکومت بھی ان کی ہے شیلڈ بھی کر رہے ہیں تو بہرحال یہ پٹھو جو ہے ان کا بجائے اس کے کہ یہ لکھتے شاید انہوں نے ہی یہ کتاب اس کو لکھ کے دی ہو کہ اب تم اس کتاب کو اپنے نام سے چھاپو تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھو تمہارے میں سے لوگ تمہارے خلاف لکھ رہے ہیں پہلے تو انہوں نے کچھ پندتوں کو کچھ کچھ مسلمان بزابتہ جو کہتے ہیں نا کہ مولوی ہیں جیسے وہ ایک پندت آریا پال آریا کر کے کوئی ہے وہ کہتا ہے میں پہلے مولوی تھا اور اب پندت بن گیا ہوں پہلے تو انہوں نے یہ کام کیا وہ کام چل نہیں پایا تو پھر اب انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ نام کے مسلمان رہیں اور پھر اسلام کی خلاف آواز اٹھائیں اسلام کی خلاف آواز اٹھائیں اور قرآن کریم کی آیتوں کا انکار کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اس قسم کی باتیں کریں تو وہ شخص مسلمان رہتا کدھر ہے انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا انہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی بھی نہیں پتا کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنے کا تقاضہ کیا ہے تو یہ کیا جانیں گے کہ دین اسلام کیا ہے کہ اس قسم کی چھوٹی موٹی حرکتیں اپنی طرف سے کرتے رہتے تھے اب انہوں نے کہا کہ آپس میں انہیں اُبھارتے ہیں تو اس شخص نے ایک کتاب لکھی گستاخانہ کتاب لکھی گستاخانہ عبارتیں اور اس کے کور پیچ سے ہی ظاہر ہے جن لوگ کے ساتھ کھڑے رہے کے تصویر کھچا رہے اسی سے ظاہر ہے کہ کتاب کن کے لیے لکھی گئی ہے تھوڑے دنوں میں یہ کتاب یہ سے پیش کرنا شروع کر دیں گے انکر آریا ٹاریا ایسا پاریا ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ اب اس کے بعد اس کے اوپر ایک بحث شروع ہو جائے گی اور پھر یہ کتاب ایک ایسی حیثیت اختیار کر لے گی جو اس کتاب کی حیثیت ہے رہیں کیونکہ ان کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے انہوں نے تو اس کو ہائلائٹ کرنا ہے اچھا اب یہ کیا کہتا ہے یہ کیا کہتا ہے کہ مسلمان مجھے اپنے قبرستان میں جگہ نہیں دیں گے مسلمانوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو اپنے قبرستان میں جگہ نہیں دیں گے آپ اس قابل نہیں بھی مسلمانوں کا قبرستان اللہ کے بندے مسلمانوں کے لیے ہے تمہارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو منافق ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں مسلمان دفن ہوتے ہیں اب تمہاری مرضی جیسے چاہے تم اپنا دفن کا انتظام کرو تو کہتا ہے کہ میری چتا کو آگ لگا دو اچھی سزا چنی ہے تم نے اپنے جسم کے لیے کہنا یہی چاہیے تو کہتا ہے کہ میری چتا کو آگ لگا دو جو ہے مندر میں یہ جو نرسمان نندہ ہے اس سے کہتا ہے کہ یہ میری چتا کو اگنی دے گا اور میں لکھ کر افیشلی اس کو لٹر دے چکا ہوں تو بھئی جن کے ہو تم انہوں نے ہی تمہارا انتم سنسکار کرنا ہے ایسی جیسا کہ تو پریٹی مچ ایک آدمی خود اپنے مو سے کہہ رہا ہے کہ میرے آمال اتنے بھیڑے ہیں کہ دفن ہونے کے قابل نہیں جلا دو مجھے دیکھیں نا اس طرح کہتے ہیں لوگ پوچھتے تھے پہلے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہدایت میں آ کر گمراہ ہو جائے آپ نے اپنی سامنے دیکھ لیا اور اپنے لئے سزا بھی خود تجویز کر رہا ہے یہاں جو ہوگا سو ہوگا میرے ساتھ رسوائی اور زلت اور خواری جو ہوگی سو ہوگی اپنے لئے برزخ میں جانے کے لئے بھی آگ کا انتظام کیا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ انسان خود کبھی ایسی چوائسز کرتا ہے اینیوئی تو اس کو یہ خبیس آدمی جو ہے اس نے جو کتاب لکھی ہے یہ کتاب پتا نہیں اس نے لکھی ہے یا اس سے لکھوائی گئی ہے یا اسے دے دی گئی ہے اس کے نام سے پرنٹ ہوئی ہے لیکن اس نے جو خباست اس میں انڈیلنے کی کوشش کی ہے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اور اسی طرح صحابہ اکرام کو اور بعد کے آنے والے لوگوں کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا پینٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو بہت عرصے سے بھارتی سرکار اور رسس جیسی جماعتیں چاہ رہی تھی کہ مسلمانوں کو اس رنگ میں پینٹ کیا جائے لیکن انہیں ابھی تک کوئی مسلمانوں میں سے پٹھو مل نہیں رہا تھا ایک پٹھو مل گیا پیسے ویسے خوب ملے ہوں گے تو بس یہ پھر بھونک رہے بھونک رہے ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو یہ باتیں کر رہا ہے وہ بیسکلی چابی بھرا ہوا ہے اینیوئے آپ سے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے لوگ جو ہیں اپنے انجام کار کا انہوں نے خود اعلان کر دیا وسیعت کے طور پر کمال کی بات یہ ہے کہ لفظ وسیعت بھی عربی کا لفظ ہے آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے عربی کے لفظ ہیں جو سو کالڈ ہندی بولنے والے اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں بہت کوشش کر رہے ہیں اس کو سانسکرٹ کے ورڈ سے ریپلیس کرنے کے لیے لیکن وہ سانسکرٹ سمجھ میں ہی نہیں آتی لوگوں کو کیا کریں اب یہ لوگ آکے بیٹھ جاتے ہیں بات کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی کیا بول رہے ہیں جب تک یہ کوئی ایسی زبان میں بات نہ کریں کہ جو عام لوگوں کو سمجھ میں آئے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہندرم پتہ نہیں کیا کیا بہت بولتے رہتے ہیں مجھے تو ان کی ہندی نہیں سمجھ میں آتی عجیب سی باتیں کرتے رہتے ہیں جب آپ بات کرنے آئے ہو تو ایسی زباد میں بات کرو نا دوسرے کو سمجھ میں تو آئے تو اب اسی طرح ہم بھی گاڑی گاڑی اردو آپ کے سامنے بولنا شروع کر دیں تو آپ کو بھی ککھ سمجھ میں آئے گا پھر آپ بھی انگوشت بدندہ اور ناتقہ سربہ گریبہ ہو جائیں گے اب اس کا مطلب پتا کرتے رہو تمہارے بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوگا تو اینیوے کہنے کا مقصد ہے کہ ایسے جہلہ آتے رہتے ہیں وسیم رزوی جیسے کبھی پرائم نیسٹر بن جاتے ہیں منگال کے کبھی سلمان رشتی بن کے انگلینڈ میں بنا لے لیتے ہیں تو لیکن وہی بات ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا یہ اپنی طرف سے کوششیں کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ ناکام ہوتے رہے ہیں اور اپنی مو کی کھاتے رہے ہیں پبلشیڈی کر لو جتنی کرنی ہے اس سے کیا ہوتا ہے حق حق ہے جا الحق وزحق الباطل ان الباطلہ کانا زہوکا حق آ گیا ہے باطل میں تو مٹنا ہی ہے مکہ میں بھی بتوں کو توڑ توڑ کے برابر کر دیا تھا تو بہرحال یہ سلاتن سلاتن کہتے ہیں انہیں تو خود نہیں پتا کہ سلاتن کیا ہے یہ تو اپنی تعلیمات خود حضف کر کے بیٹھیں ہیں خود ان کو خبر ہی کوئی نہیں ہے دلیل ہی نہیں ہے کہ ان کی کتابیں محفوظ بھی ہیں کہ نہیں ہیں اس پر ہم بات نہیں کرتے ابھی اس پر پھر کبھی بات کریں گے لیکن ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ